اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے آل جابز اوور ویو میں خوش آمدید تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیفنس فورسز قویسچنز اور امپورٹنٹ بائیولوجی قویسچنز کو دیکھیں گے جو کہ مختلف انٹریوز میں پوچھے گئے ہیں تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو جیسے کہ آپ لوگ آرمی جوئن کر رہے ہیں تو کچھ سوالات جو ہے وہ ڈیفنس فورسز کے بارے میں بھی پوچھے جائیں گے تو ان سوالات میں جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو ایز چیف آف آرمی سٹاف نیول اینڈ پاکستان ائر فورس چیف تو آپ لوگوں کو ان تینوں فورسز کے چیف کے نام پتہ ہوں اس کے علاوہ جو نیکس کسٹن ہے وہ ڈیجی آئی ایس پی آر نیم اور ڈیجی آئی ایس آئی نیم تو آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے ڈیجیز کے نام بھی آپ کو پتہ ہوں نیکس ایمپورٹن کسٹن یہ ہے کہ ہائیست ملٹری ایوارڈ آف پاکستان تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہائیست ملٹری ایوارڈ نشان حیدر ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے نشان حیدر کس کو ملا تھا اور لاسٹ والا نشان حیدر جو اب تک مل چکے ہیں وہ کس کو ملا ہے اس کے علاوہ آرمی رینکز کے بارے میں بیاب سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے آرمی رینکز کو بھی ایک دفعہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے یہ رینک سیکنڈ لیفٹینٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور فیلڈ مارشل تک آفیسرز کو رینک ملتے ہیں اور نوجوانوں کو سپائی سے لے کر صوبی دار میجر تک رینک دیے جاتے ہیں بیالجی کے امپورٹنٹ کوسچنز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے how many bones are in the adult human body تو adult human body میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں what are the two main types of bone tissues تو اس کا انسر ہے the two main types of bone tissues are compact bone and spongy bone next question is which is the longest bone of human body تو تھائی کی جو bone ہے جسے فیمر بھی کہتے ہیں وہ longest bone ہے how many vertebrae are in the human spine تو اس کا جواب ہے there are 33 vertebrae in the human spine what is the menstrual cycle and what is its every duration the menstrual cycle is a roughly 28 day cycle in females involving the preparation of the uterus for pregnancy smallest bone of human body the steps located in the middle ear is the smallest bone in the human body next question ہے what is it present in human stomach تو انسان کے stomach میں جو ہے وہ hydrochloric acid جو ہے وہ مجود ہوتا ہے first immune system of the human body the first immune system of the human body is its skin oxygen is attached with which in human body تو oxygen جو ہے وہ human body میں blood کے اندر جو hemoglobin ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور سب سے important question جو انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے what is the composition of blood تو blood کی composition کیا ہے blood is composed of red blood cells white platelets and plasma تو ان چار چیزوں سے ملکے جو ہے وہ blood بنتا ہے تو ابھی میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک assignment ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ان چاروں elements کا جو ہے آپ نے function لکھنا ہے red white platelets اور plasma کا آپ نے function بتانا ہے تو اس طرح کی مزید latest videos کیلئے میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ